بسم اللہ الرحمن الرحیم راول پنڈی چیمبر آف کومس کا آج میں شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور موقع دیا کہ باقی بھی چیمبرز کے پریزیڈنٹس ایک ہی چھت کے نیچے سب سے باتچیت کر سکو پہلے تو جی الطاف صاحب آپ نے بات کی کہ راول پنڈی کی میں سپیسیفک پہلے آ جاؤں کنونشن سینٹر کی ہم نے بات کی تھی اس کے پر کامپلیکیشنز ہیں آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ ایکسپو سینٹر ہونا چاہیے اور اس کے پر ہم کام کر رہے ہیں سیکنڈلی رنگ روڈ رنگ روڈ ابھی تک کافی آگے تک پہنچ چکا ہوتا لیکن بدقسمتی سے ہم نے ہمیں پتا چلا کہ اس میں اب میں کیا کہوں کہ جو وہ بن رہا تھا اس کے اندر بدنیتی تھی کرپشن تھی اور وہ پھر ہمیں چینج کرنا پڑا جس کی وجہ سے دیر ہوئی لیکن یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ میں نے اس کی میٹنگ لی ہے لاسٹ تو یہ بالکل اس سٹیجز پہ فائنل سٹیجز پہ پہنچ چکا ہے الائنمنٹ اس کی جو غلط کر دی گئی تھی ویسٹڈ انٹرسٹ کو ان کو فائدہ پچانے کے لیے وہ ہم نے چینج کر دی ہے اور یہ بالکل آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ وہاں اس کے ساتھ ہم انڈسٹرل زونز اور کیونکہ یہاں بڑی کمی ہے زمین بہت مہنگی ہے اور یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا بہت پہلے سے رزاک داودر ہم نے کہ اتنی زیادہ جب ایک تو زمین مہنگی ہوتی ہے انڈسٹری لگانے کے لیے دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے تو وہ بجائے انڈسٹری لگنے کے وہ ریل اسٹیٹ کا وینچر بن جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم لیس کریں گے زمین تاکہ بڑی سستی داموں پہ ہم انڈسٹری کو زمین کریں پھر یہ آپ نے بلکل بات ٹھیک کی میں نے بہت میٹنگز لی ہیں یہ ہماری جو سپیشل اکنومک زونز ہیں میں نے خود ان کی میٹنگز لی ہیں اور مجھے سارے جو مختلف پرابلمز ان کے اندر آتے تھے سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو یوٹیلٹیز تھی جو آپ نے بات بلکل ٹھیک کی کہ جو باہر بنگلہ دیش یا جو ہماری کپیٹ کر رہے ہیں اکانومیز وہ اپنی انڈسٹریل زونز کو پوری طرح جب وہ زون کے لیے جب کوئی آجاتا ہے تو وہ ساری فسیلٹیز ان کو پروائیڈ کرتے ہیں تو ہماری بدقسمتی سے ہم جب گورنمنٹ آئی تو ہم نے ریلائز کیا انڈسٹریل زونز تو ڈیکلیئر کر دیئے لیکن کوئی پرویشن نہیں تھی کہ وہاں بجلی کیسے پہنچے گی وہاں جو بھی پانی گیس وہ کیسے پہنچے گی تو اس کے لیے کوشش بھی ہم پوری کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں سپیڈ اپ کرنے کے لیے اور میں یہ بھی آپ کو آج آپ کی تجویز میں میٹنگ سے لیتا رہا ہوں لیکن جو ہر ہفتے میٹنگ لینی تھی وہ آپ کا آئیڈیا اچھا ہے کیونکہ آپ وہ میں مجھے چک کرنا چاہیے کہ کدھر تک پہنچی ہیں تو میں انشاءاللہ ہر ہفتے میٹنگ گیا کروں اب آپ نے بات کی مدینہ کی ریاست کی میں ذرا کلیر کرنا چاہتا ہوں مدینہ کی ریاست ہے تھی کیا تاکہ لوگوں کو ذہن میں کلیر ہو جائے کیونکہ لوگ عموماً مدینہ کی ریاست صرف مسجدوں میں جمعہ کی نماز کے اندر سنتے ہیں میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں آ جائے کیونکہ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا دس سالوں میں چھے سو بائیس اور چھے سو بتیس کے بیچ میں دنیا میں سب سے بڑا انقلاب آیا تھا وہی انسان وہ بدل کے دنیا کے لیڈرز بن گئے تھے تو وہ قرآن میں اللہ جب ہمیں کہتا ہے نا کہ ان کے راستے پہ چلو تو وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ ایک کامیاب موڈل تھا دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب موڈل تھا جس نے ٹرانسفورم کر دیا لوگوں کو وہ جو لیڈرز بن گئے اور کئی صدیوں تک دنیا کی انہوں نے امامت کی تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر جب جب بھی مسلمان معاشرہ کھڑا ہوا ہے گر کے وہ ہمیشہ ان اصولوں کے پر گیا ہے جن اصولوں کے پر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تو سب سے دو تین اصول بڑے امپورٹنٹ ہیں ہمارے لئے اور وہ ابھی آپ نے جو کرپشن کی بات کی وہ اس کے ساتھ اس کی کرپشن جو ہے وہ سمٹمز ہے جب ایک معاشرے میں رول آف لاو نہیں ہوتا جب قانون کی بالا دستی انصاف نہیں ہوتا وہ کرپشن اس کی ایک بیماری یعنی اگر جب مجھے کوئی کینسر ہو تو پھوڑا نکلاتا ہے تو اسی طرح کرپشن ایک سمٹمز ہے جو کہ جب ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا تو جو ہماری جنگ ہے ساری یہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی کیا اس وقت کوئی کہتا ہے ہم ایشن ٹائگر بنا دیں گے کوئی کہتا ہے لاہور کو پیریس ہماری جنگ ہے قانون کی بالا دستیب پاکستان میں قائم کرنے کی وہ مشکل جنگ ہے وہ ایک دن میں نہیں ہوتی کارٹیلز بنے ہوئے ہیں مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیکل مافیاز بیٹھے ہوئے جو قانون کے لیچے نہیں آنا چاہتے اور یہ بہت یہ ہے اصل جنگ جو پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے اس میں کنیکٹڈ ہے آپ کی بزنس اس میں کنیکٹڈ ہے انویسمنٹ اس میں کنیکٹڈ ہے آپ کی خوشحالی سب اس پر ڈپینڈ کرتا ہے بنانا رپبلک کس کو کہتے ہیں بنانا رپبلک میں وسائل کی کم ہی نہیں ہوتی ادھر قانون نہیں ہوتا اس لیے ان کو بنانا رپبلک کہتے ہیں اور قانون کا مطلب کیا طاقتوار کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے دوسرا قانون ہے جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طبقاتی قانون تھا تو یہ جنگ ہے ایک اور یہ صرف امران خان نے نہیں لڑنی یہ آپ سب نے لڑنی ہے جنگ یہ ایک معاشرہ جنگ جیتا ہے میں تو کوشش کر رہا ہوں ہر روز صبح اٹھتا ہوں میں تو جہاد سمجھتا ہوں اس کو میں تو یہ کوئی عام کوئی پرائم منسٹر بن کے وقت اور یہ بھی پرائم منسٹر پرائم منسٹر بننا کوئی ایمبیشن نہیں ہے پرائم منسٹر بن کے پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانا ایمبیشن ہے سو یہ ہم تو اس کو جہاد سمجھتے ہیں مافیاز کے ساتھ سب آپ تماشا دیکھیں ہر روز افراد تفریح پھلای ہوئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا کیونکہ ان کا انٹریسٹ نہیں ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک قانون کی بالا دستی ہو یہ طاقت کی حکمرانی چاہتے ہیں وہ لوگ تو میں پہلے تو یہ بزنس کمیونٹی آپ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو کسی پاکستانی گورنمنٹ کو اس طرح کے چیلنجز نہیں سامنا کرنے پڑے سب سے پہلے کسی پاکستانی گورنمنٹ کو اتنے بڑے فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ یعنی اتنے بڑے خسارے پاکستان کی تاریخ کو کسی گورنمنٹ کو فیس نہیں کرنے پڑے اگر وہ ہمارے دوست سعودی ریبیا یو اے چائنہ وہ ہمیں فنڈز نہ دیتے تو ہم ڈیفورٹ کر گئے تھے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے جو جو ہماری لائیبیلٹیز تھی اور ہم کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ڈر تھا کہ روپائے کے اوپر پریشر نہ بڑھ جائے ہمارے پاس تو ریزروز ہی نہیں تھے روپائے کو گھرنے سے روکنے کے لیے تو اس سے بڑے مشکل وقت سے نکلے ایکانومی سٹیبلائز ہوئی پھر جو کہ ایک صدی میں ایک دفعہ کرائیسس آتا ہے کووٹ وہ آ گیا اس سے نکل ہی رہے تھے سٹیبل ہی اور ہی تھی کووٹ آ گیا تو کووٹ کے اندر جس طرح پاکستان نکلا ہے میرے انہی خیال میں لوگ پوری طرح اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس طرح نکالا ہے اس میں سے اپنی ایکانومی بھی ہم نے بچا لی اپنے لوگوں کی جانے بھی بچا لی دنیا میں دیکھ لیں کہ کیا تباہی مچائی ہے کووٹ میں ہندوستان ہمارے سے کتنی آگئے ان کی گروت ریٹ تھی ان کی مائنسز میں گروت ریٹ چلی گئی ان کے لوگ ہمارے سے پتہ نہیں کوئی فگر کہتا ہے کہ دس لاکھ مرے کوئی کہتا ہے تیس لاکھ مرے ہمارے دیکھیں اللہ نے کتنا کرم کیا تو وہ بڑے مشکل فیصلے کیے جو میرے تب فیصلے کیے آج بوریس جانسن انگلینڈ میں وہ فیصلے کر رہا ہے ہم نے تب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھوکے نہیں مرنے دینا اور وہ جو ہمارا فیصلہ تھا اگر میں وہ لوگ ڈاؤن کر جاتا جو تین مہینے مجھے تنقید کی گئے کہ جی لاک ڈاؤن کرو آج آپ دیکھتے کہ ملک کے اندر کیا حالات ہونے تھے اور پھر اس کے بعد ایک اور کرائسز آ گیا جو کموڈٹی دنیا میں جو سپلائے لائنز افیکٹ ہوئیں دنیا میں ریکارڈ کموڈٹی پرائزز چلے گئے آج اب یہ پاکستان کی مہنگائی پرابلم نہیں ہے مہنگائی لوگ تکلیف میں ہیں مہنگائی سے لیکن ساری دنیا میں تکلیف میں ہیں لوگ مہنگائی سے میں وہ دیکھ رہا تھا جو بائیڈن کو ڈانلڈ ٹرمپ اٹیک کر رہا ہے کہ مہنگائی کے اوپر بورس جانسن کو پارلیمنٹ کے اندر اس کی اپنے ایم پیز کہہ رہے ہیں کہ اتنے گیس پتہ نہیں کتنے گناہ بڑھ گئی ہے اس کو مہنگائی کے اوپر کر رہا ہے ساری دنیا کے اندر اس وقت ریکارڈ مہنگائی ہے کیونکہ کموڈٹی سپلائی لائنز ایفیکٹ ہوئی کموڈٹی پرائسز اوپر اور آپ بزنس کمیونٹی ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ سٹیل کدھر سے کدھر گیا کوئلہ کی قیمت کدھر سے گیس کی قیمت کدھر سے کدھر گئی جو امپورٹ کرتے ہیں یا ہم پام آئل وہ دگرے سے بھی اوپر چلا گیا تو وہ ہمیں پھر ادھر سے نکل کے امپورٹڈ انفلیشن ہمارے ملک میں آئی اور لوگ تکلیف میں ہیں لیکن اس میں پاکستان کیا کر سکتا تھا ابھی بھی پاکستان سستا ہے ہماری پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں دیکھیں تیل کی اور کمپیر کریں ہندوستان سے بنگلہ ہم سب سے سستا ملک یہاں بھی سو مشکل وقت تھا چیلنجز آئے اور پھر افغانستان کا چیلنج آ گیا یہ بھی ایک بہت بڑا شوق ہے وہاں سے لوگوں کو اپنی کرنسی کے اوپر خوف ہو گیا کہ وہ کرنسی گر رہی ہے انہوں نے ڈالر خرید پاکستان سے خریدنے شروع کر دی ہیں یہاں سے ڈالر افغانستان جانا پڑا ہے روپے پر پریشر پڑ گیا تو یہ ایک اوورال میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ چیلنجز ہمیں کیسے فیس کیے لیکن اللہ کا شکر ہے میں صرف آپ کو دینا چاہتا ہوں سٹیٹسٹکس کہ بڑی سارا وقت نیگٹیوٹی آتی رہتی ہے تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سب کے باوجود پاکستان کی جو ایکسپورٹس وہ پاکستان کی تاریخ میں آپ سب جانتے ہیں اکتیس ارب ڈالر یہ ہماری تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں یہ ساری چیزیں جو پاکستان میں ویلتھ کریٹ کرتی ہیں جس کے وجہ سے گروتھ ریٹ بڑی ہے پاکستان میں ریمیٹنسز پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بتیس ارب ڈالر پہ ریمیٹنسز آئیں ٹیکس ریونیوز میں جب گورنمنٹ میں ہماری جب آئے تو میری ایمبیشن تھی میں نے کہا پاکستان میں ہم آٹھ ہزار ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کریں گے تو اس پاری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے چھ ہزار ارب چھ ہزار ارب سے اوپر ہماری ٹیکس کلیکشن ہے اور صرف آپ یہ دیکھیں کہ ایک سال میں ہم نے تیرہ سو ارب روپیہ اضافی ٹیکس کٹھا کیا اپنے ٹارگٹ سے لارج سکل مینیفیکچرنگ جو ابھی آپ نے بات کی بالکل الطاف آپ نے ٹھیک بات کی کہ اصل میں تو جب تک ایک ملک انڈسٹریلائز نہیں ہوتا وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا ٹریڈنگ سے تو ملک خوشحال نہیں ہوتا یا ہم سبزیاں وغیرہ ٹمارٹر اور پیاز بیچ کے تو خوشحال نہیں ہوں گے جب تک ہم انڈسٹری نہیں لگے گی پاکستان میں اور انڈسٹری پراسپر نہیں کرے گی تو انڈسٹریلائز یہاں تو ٹریڈنگ ملک بننے چلا گیا تھا تو اس باری بڑی مجھے جو خوشی ہے ان حالات کے اندر ہماری جو لارج سکیل مینیفیکچرنگ ہے اس کی پندرہ پسند گروہ تھریٹ ہوئی اور جو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کوپرٹ پروفٹس کوپرٹ جو پروفٹس ہوئے پاکستان میں ان حالات کے باوجود وہ نو سو تیس ارب روپے کے پروفٹس ہوئے ہیں یعنی یہ آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے پروفٹس ان حالات میں بننا تو کہتے ہیں کہ بڑی ناہل حکومت تھی تو اگر ناہل حکومت تھی تو کوپٹس سے بھی بچا لیا بزنسز کو بھی بچا لیا بیروزگاری سے بھی بچا لیا اور کمپیر کریں ہمیں ہندوستان سے باقی ملکوں سے کمپیر کریں جو ہماری طرح کے جن کے حالات ہیں ہمارے سے تو خیر ہندوستان کے حالات بہت بہتر تھے پھر پر پرائیوٹ سیکٹر کریڈٹ آف ٹیک دس سال میں سب سے زیادہ پرائیوٹ سیکٹر کی آف ٹیک ہوئی ہے گیارہ سو اٹھ تیس عرب روپے کی سو اس کا مطلب پرائیوٹ سیکٹر میں بزنس شروع ہوئی ہے لیکن مجھے جو خوشی ہوئی ہے جو ہماری فیوچر کی طرف ہم جا رہے ہیں بلکل ہماری آئی ٹی سیکٹر اس کو بلکل نگلیکتا کیونکہ آگے تو ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے تو ہمارا ستر فیصد انکریز ہوئی ہے آئی ٹی کے ایک سپورٹس میں ساڑھے تین عرب ڈالر پر پہ پہنچی ہے اور ابھی ہم نے شروع کیا ہے ابھی انسینٹیوائز کیا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو اب ہم آئی ٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اصل تو ٹیکنالوجی کی اصل تو ویلیو ایڈ ٹیکنالوجی سیکٹر کے اندر ہے لیکن جو مجھے یہ بھی بڑا خوشی ہوئی کیونکہ اس کی وجہ سے ہم دو وجہ سے بچے ہیں کوورڈ میں ایک کنسٹرکشن سیکٹر جو بالکل آپ نے ٹھیک کا کہ کنسٹرکشن ہمارا سیکٹر اس وقت بوم کر رہا ہے اور دوسرا اگریکلچر سیکٹر گیارہ سو ارب روپیہ اضافی گیا ہے اگریکلچر کے اندر ہمارے پچھلے ایک سال کے اندر اب سوچیں کہ ساٹھ پینسٹھ فیصد عبادی دھیاد میں رہتی ہے تو دھیاد میں پیسہ کتنا گیا اس کی وجہ سے موٹر سائیکل سیلز ریکارڈ پر چلی گئی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر پہلی دفعہ موٹر سائیکل پورا اب موٹر سائیکل پہلے تو یہ انجن یہاں نہیں بنتا تھا تو اس سے گاڑیوں کی سیلز ریکارڈ ہوئی ہے اس کی وجہ سے کیونکہ ہماری اگریکلچر سیکٹر نے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا تو میں اس کے علاوہ جو اب آپ سے جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں دو چیزیں پاکستان کی فیوچر کے لیے بہت ضروری ہیں ایک ہے ایکسپورٹس اور دوسری ہے ٹیکس کلیکشن ایکسپورٹس کے اوپر تو جو میں اب میٹنگز ریگلرلی لے رہا ہوں پوری کوشش ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے ساری رکاوٹیں روکو اور بہت زیادہ رکاوٹیں تھیں میں یہ بھی آپ کو بتا دوں ہمارے ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دی کوئی ملک میں دولت ویلت کرییشن ہو ہی نہیں سکتی جب وہ ایکسپورٹس کے پر زور نہ دیں یہ جو ایشین ٹائگرز بنے تھے سارے ایکسپورٹ انڈسٹری پہ بنے تھے یہاں کبھی زور ہی نہیں دیا گیا بلکہ ایکسپورٹس سٹیگنٹ کی پچھلے ہمارے آنے سے پہلے پچھلے پانچ سال میں اور اس لیے ہماری اب پوری گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ہر قسم کی مدد کی جائے ایکسپورٹس کی جس کی وجہ سے ابھی بھی ایکسپورٹس بڑھی ہے تو پوری ملک کی جو اورینٹیشن ہے وہ ایکسپورٹس کی طرف لگا دیں سارے ملک کو کوشش کریں کہ جو ایکسپورٹس کو اوارڈز دیں ان کو ہم ہیروز بنائیں ملکے ان کو ہر قسم کی فسلیٹیشن دیں کیونکہ یہ تو کونسنس ہے کہ ہم اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو ہم سارا وقت پھر جا کے پھس جائیں گے آئیم ایف کے ساتھ جیسے ایکانومی بڑھنی شروع ہوگی جس طرح ہوا پریشر پڑھنا شروع ہو جائے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر اور وہ اس کی وجہ سے روپے پر پریشر پڑھ جائے گا اور ہماری ایکانومی پھر پھر جانا پڑے گا آئیم ایف کے پاس تو ہم یہ سے نکلنے کے لیے ایک پورا اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری اور ساری کوشش اب کر رہے ہیں کہ ہمارے ہمارا یہ آگے سے یہ بوٹل نیک نہ آئے کرنٹ اکاؤنٹ کا اور دوسرے ٹیکس کلیکشن لیکن ٹیکس کلیکشن پاکستان میں دنیا میں تقریبا ہم سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں اور اس میں بہت بجوہات ہیں یہ نہیں کہ ہماری بزنس کمیونٹی ٹیکس نہیں دینا چاہتی یا لوگ نہیں ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن ٹیکس کلچر نہیں ڈیولپ ہوا اس میں سب ہی شامل ہیں ہماری ایف بی آر جس طرح وہ بنی ہوئی تھی اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے تھے ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا ایف بی آر کے اندر پرابلمز تھے لوگ اس کو ٹرسٹ نہیں ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے تھے اور پھر بزنس کمیونٹی کو جب جب یہ ایک پتہ چل جائے کہ اچھا جی وہ فلانا ٹیکس نہیں دے رہا تو میں کیوں ٹیکس دوں اس کی وجہ سے بھی نہیں ڈیولپ ہوتا اور پھر پبلک کے اندر بھی یہ شہور نہیں تھا میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو ہم سٹوڈنٹس تھے تو ہر سٹوڈنٹ کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اگر عوام کا ٹیکس غلط کوئی سرکاری نوکر خرچ کر رہا ہے تو ایک دم سب شور مچاتے ہیں اور اس لیے ان کی جو حکمران ہیں وہ بڑا دیکھ بھال کے ٹیکس کا پیسہ خرچ کرتے تھے تو اوورال ٹیکس کلچر بنا ہوا تھا لوگوں کو احساس تھا کہ میرے ٹیکس سے مجھے فائدہ ہوگا اس لیے لوگ ٹیکس دیتے ہیں جو سکینڈنیوین ممالک ہے ان کی ففٹی پسنٹ سے اوپر ٹیکس جی ڈی بی ریشو ہے کیونکہ ان کے ٹیکس کا ان کے اوپر فائدہ ہوتا ہے ان کے لیے ساری فسیلٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں تو ہمارا بدقسمتی سے یہ کلچر نہیں ڈیویلپ ہوا کیونکہ نا عوام کا ٹیکس عوام پہ خرچ ہوتا تھا حکمرانوں پہ ٹیکس خرچ ہوتا تھا اور شہانہ لائف سٹائل کے اوپر اور دوسری چیز کہ لوگوں کو عادت پڑھی ہوتی کلونیل ٹائمز کے لیے کہ جب انگریز کو ٹیکس دینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا تو لوگوں کو جب اپنی بھی حکومتیں آئیں تو لوگوں نے کبھی اس کے اوپر ٹیکس کا سوچا نہیں تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ایک ٹیکس کلچر ڈیویلپ کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہمارا جو بھی پیسہ ہو جتنا بھی جیسے جیسے پیسہ ہے وہ نچنے طبقے کے اوپر خرچ ہو عوام کی بہتری کے لیے ہو اب یہ جو ہیلتھ کارڈ کی آپ نے بات کی ہمارے سے بہت امیر ملکوں کے پاس بھی انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے اوپر ہر خاندان کو ہمارے جتنے صوبے ہمارے ساتھ ہیں سوائے سندھ کے ہر خاندان کو ہم دس لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں یہ صرف ہیلتھ انشورنس نہیں ہے یہ ہیلتھ سسٹم ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے گورنمنٹ گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں کہ سارا ہم ہاسپرلز کا جال بچھائے پاکستان میں بلکہ ہمارا یہ حالات ہیں کہ جو گورنمنٹ ہاسپرلز ہیں چھوٹے شہروں کے اندر وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں ملتے ڈاکٹرز جاتے ہی نہیں ہیں وہاں وہ چل بھی رہے ہیں ہاسپرلز خالی بھی پڑے اور لوگ سارے شہروں پہ آ جاتے ہیں اور تھوڑے سے ہاسپرلز پہ سارا پریشر پڑ جاتا ہے تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ہیلتھ سسٹم کیسے ہے اب کسی بھی گاؤں کے اندر لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا اور اگر 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 وہاں گورنمنٹ ہاسپرلز صحیح کام نہیں کر رہا تو کوئی پرائیویٹ ہاسپرلز کھنے گا لوگ ادھر چلے جائیں گے کیونکہ کسی بھی ہاسپرل میں ہیلتھ کارڈ سے جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں یہ صرف غریب لوگ ہی نہیں یہ سفید پوش لوگ بھی لوگ میڈل کلاسز بھی ہیں جن کے اندر کئی دفعہ ایک جھٹکہ پڑتا ہے بیماری کا ساری سارا خاندانی غربت کے لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی مجھے میسج آئی ڈاکٹرز ہاسپرلز سے کہ پہلا انہوں نے ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا غریب آدمی کا تو میں صرف یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کوشش پری کیا ہے پہلے تو بزنس کمیونٹی کو پوری طرح فسلیٹیٹ کریں یہ جو ابھی میں نے کوپریٹ آپ کو پروفٹس بتائے ہیں جتنی زیادہ پروفٹیبیلٹی ہوگی اتنی زیادہ انویسمنٹ ہوگی کوئی خیرات کے لیے تو بزنس ہی کرتا بزنس وہ تب کرتا ہے کہ اسے پروفٹ ملے تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ہماری گورنمنٹ کی پولیسی یہ ہے کہ بزنس کو پروفٹس بزنس پروفٹس پورے بنائیں اور پھر بزنسز ٹیکس دیں تاکہ ہمارے پاس پیسہ آئے کہ ہم اور خرچ کریں انفرسٹریکچر کے اوپر تاکہ آپ کے لیے بہتری ہو بزنس کے لیے آپ کی سانیہ ہو اور پھر دوسرا نیچلے طبقے کو اوپر اٹھائے جو ہمارا بہت بڑا کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پروگرام نہیں ہوا سوشل ورک کا جو احساس پروگرام ہے جس میں سکولرشپس ہیں جس میں نیچے سٹائپنڈز ہیں جس میں کرزیں ہیں سود کے بغیر تو پورا ہمارا پروگرام ہے کہ باٹم اپ اپ اپروچ ہو جو چائنہ نے کی تھی لیکن ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کی پوری سپورٹ کی جائے کیونکہ ویلتھ کریئٹ ہوگی جو چائنہ میں ہوئی تھی تو تب ہی آپ غربت کم کر سکتے ہیں تو بزنس کمیونٹی کے محصے میں میرا پیغام یہ ہے رزاق دعوت ہمارے منسٹر ہیں جو کہ بزنس کمیونٹی سے میں نے خود لیے تھے اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کے ایشیوز کیا ہیں سو ہم سارا وقت ڈسکس کرتے ہیں فانانس منسٹر جو ہیں وہ پچاس سال سے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے اندر ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیا ایشیوز ہیں سو آپ کے لیے صرف یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ ہماری گورنمنٹ وہ ہے جس کا کانسٹنٹلی جو ایز اف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں کانسٹنٹلی ہماری کوشش ہوگی آپ کے مسئلے مسائل کم کریں جو بھی گھٹائیں تاکہ آپ کے لیے آسانی آؤں آپ کی پروفٹیبلیٹی میں بھی پوری مدد کریں گے کہ لوگ پروفٹس بنائیں ساتھ ساتھ آپ سے پوری کوشش کریں گے آپ کی چیمز کے تھو کہ ٹیکس کلچر آپ ڈیویلپ کریں ٹیکس دیں یہ جو ہم نے ابھی یہ جو بھی جسے منی منی بجٹ کہتے ہیں اس میں تو صرف ایک ہی کوشش ہوئی ہے اصل میں تو عام لوگوں کے لیے لگجری گوڈز کے اوپر تھوڑا پڑا ہوگا اور وہ ہونا بھی چاہیے پیسے والے لوگوں کو زیادہ دینا چاہیے لیکن اصل میں ڈاکیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری ایکانومی ڈاکیمنٹ ہو ڈاکیمنٹ ہوگی تو ٹیکس کلیکشن بڑھے گی جو میں شاکر ترین آج ہی بتا رہے تھے کہ ہماری جو ریٹیل مارکٹ ہے وہ کوئی اٹھارہ ٹریلین کی ہے لیکن جو ریجسٹرڈ ہے وہ صرف تین ٹریلین ہے باقی ساری ٹیکس نیٹ سے باہر ہے تو ہم ایک موڈن ایکانومی نہیں بن سکتے جب تک یہ ہم ٹیکس کلچر نہ ڈیولپ کریں ساتھ ساتھ میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کانسٹنٹ ریفارمز کر رہے ہیں ایف بی آر میں آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں تاکہ کم سے کم ٹاک رہا ہو ٹیکس کلیکٹر کا اور لوگوں کا تاکہ جو ساری دنیا ہمیں ہیں مارڈن ٹیکس سسٹم کہ اس کے اندر آٹومیشن آئے تو وہ ہم دونوں طرف سے کام کر رہے ہیں اور مجھے یہ آخر میں میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تین سالوں میں جتا لوگوں نے اتنے اتنے ہمیں پرابلمز آئے لوگوں نے سارا مجھے کہا جی کہ عمران صاحب آپ مایوس تو نہیں ہو گئے میں آج آپ کو کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ یہ ہے ایک سائیکل یہ جو دو تین مہینے کا ہے یہ جو کمارڈٹی پرائسز اوپر گئے ہیں سپلائے شورٹنج کی کووٹ کی وجہ سے یہ تین مہینے کے بعد انشاءاللہ آپ یہ دیکھ لیں گے کہ جو پوٹینشل پاکستان میں بڑھنے کا ہے جو انٹریسٹ باہر لوگوں کو پاکستان کا ہے جن چیزوں کے پر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی مثل تورزم ہے ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی اس ملک میں تورزم ہے اندر بھی ایکسپلوٹ کر گئے باہر سے بھی انٹریسٹ ہے کووٹ کی وجہ سے وہ نہیں یہی صرف ایک سیکٹر ہے جو کہ ہمارا کرنٹ اکاونٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ پورا کر سکتا ہے پھر آئی ٹی کے اندر جو پوٹینشل ہے ہمارے پاس ایک ینگ پوپلیشن ہے ہم نے توجہ نہیں کبھی دی آئی ٹی کے اوپر ہندوستان کی ڈیٹھ سا اور اب ڈالر کی ایکسپورٹس ہے ہم نے کبھی اس کے پر کوئی انسینٹلز ہی نہیں ان کو دیئے وہ باہر جا کے دبائی جا کے ہمارے ینگ سوفٹوئر آئی ٹی کے انجنیز وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں نہیں کیونکہ ہم نے ان کے لیے وہ سٹرکچر ہی نہیں کریٹ کیا سو اس ملک میں ہر جگہ پوٹینشل ہے اگریکلچر کے اندر ریکارڈ ہماری کراپس ہوئی ہیں چار کراپس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریکارڈ ہوا ہے لیکن یہ بھی کچھ نہیں ہے ہم نے صرف جیسے جیسے اس کی پروڈکٹیوٹی اور ٹیکنالوجی اور بہتر سیڈز کا کرے اور ہمیں بڑا فائدہ ہے کہ چائنہ پورا ہماری مدد کر رہا ہے اس میں ہم اگر دگنی بھی اپنی پروڈکشن کر دیں چھوڑے کے باقی تین تین گناہ زیادہ ان کی جیلڈز ہیں اور دودھ کی ان کی چار چار گناہ زیادہ ہے ہم صرف ڈبل ہی کر دیں تو پاکستان صرف اگریکلچر میں سیلسفیشن خوشحال ہو جائے گا سو اس میں بہت پوٹینشل ہے ہمارے ملک میں اور یہ جو اونچ نیچ ہوئی ہے تھوڑی سی یہ ایکسٹرنل شاک سے ہوئی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آگے اس ملک کا پوٹینشل جو ہے وہ وہی جو آج سے پچاس سال پہلے سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا ایشیا میں پاکستان اور وہ ہم نے غلط پالسیز کی وجہ سے پیچھے رہ گیا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہی سے پھر سے شروع ہوگا اور آپ کا بزنس کمیونٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا اس ملک کو ایک عظیم ملک بنانے میں شکریہ